بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی سارا جو ہے نا پانی جب ہم نے خوش کر لیا اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی چیکن کا کمہ جو ہے وہ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے اب یہ جو ہے نا اس میں یہاں پر میں نے دو کلو جو ہے وہ پیاس لیے ٹھیک ہے اس کو چوپر میں چوپ کر لیا ہے ٹھیک ہے بہت باری ہے یہ دیکھیں اور اس کا پانی جو ہے وہ نچوڑ کے خوش کر لیا آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ جو ململ کا کپڑا ہوتا ہے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے پیاز اس کے اندر میں شامل کر دوں گی سارے پیاز میں نے شامل کر دی ہیں اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اچھا میرے پاس یہاں پر ڈیڑھ کلو کیمہ تھا ٹھیک ہے چکن کا اور اس میں نے دو کلو جو ہے وہ پیاز جا رہے ہیں آپ چاہیں تو تین کلو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پیاز کی جو کونٹیٹی ہے وہ تھوڑی سی کم رکھی ہے اب اپنے حساب سے ویسے جتنا چکن کا کیمہ ہوتا ہے اس سے ڈبل پیاز دلتا ہے ٹھیک ہے اس حساب سے آپ اس کو ایجسٹ کر لیں اچھا جی مسالوں میں سب سے پہلے آپ نے دڑا مرچ لے لیے ٹو ٹیبل سپون لال مرچ کا پرڈو لے لیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون ہاف تی سپون ہردی لے لیے ہیں ہاف ٹیبل سپون ٹی سا و گرم مسالہ لے لیا ہے اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون کالی میج کا پاودر اور ہاف ٹیبل سپون ہی نمک لیے میں زیادہ تر پنک سالٹ یوز کرتی ہوں تو جو بی پی کے مریض ہیں یا جو بھی مریض ہیں ٹھیک ہے جو بھی جو جن کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے اور بیماریوں سے کہتے تو ہیں بچاتے ہیں اب اللہ یہ جانتا ہے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو ہلکے ہاتھ سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی جو ہے نا اس میں میں یہاں پر ڈالوں گی سبز مرچ تقریباً ون ٹیبل سپون اور مدہ ون این ہاف ٹیبل سپون میں نے یہاں پر سبز مرچ شمل کر دیئے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میں نے ہرا دھنیا جو ہے وہ کٹ کے رکھ لیا تھا پھر ایک باری ٹھیک ہے جی یہ اس میں مکس کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے جس طرح ریسپی بتاتی ہیں اس طریقے سے فالو کیا کریں انشاءاللہ آپ کی ٹیسٹ جو ہے اس طریقے سے بنے گا اور ریسپی بالکل ایز ایٹیز بنے گی اور آپ ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی اس کیسے لگی ہے ہمارے چینل آپ تو انٹوائے کریں رمضان کی تیاریہ آپ کی کیسے جا رہی ہے یہ آپ میں ٹھیکن کی سموسے انہوں نے میرے سے فرمائش کی تھی بنا کے جو ہے ہمیں کھلا ہو تو میں نے کہا چلو تم لوگ کے ساتھ جو ہے میں بنا بھی لیتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کر لیتی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھا جی اب یہاں پر سموسا جو ہے پٹی لے لیے اس کو اس طریقے سے ریپ کریں گے آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو اس کے بعد ہم نے یہ جو سموسے والا مکسٹر ہے یہ تھنڈا ہو گیا ہمارا تو اب ہم اس کے اندر جو ہے اس کو مکس کریں گے مجھے سموسے بنانے نہیں آتے ہیں تو یہ میرا بھائی ہے جو کہ ریپ کر رہے ہیں ماسٹر شیف تو اس طریقے سے ہم نے یہ میدے کی جو ہے لیل لگا کر بنا لیے ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا تو اس میں تھوڑا سا پانی گھول کے اس کا پیس بنا لیے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہ بھی سموسے ہیں اور یہ بھی سارے سموسے جو ہم نے بنا لیے ٹھیک ہے جی اس کو ہم رمضان کے لیے جب اے لوگ بیک میں ڈال کر اس کو فریز کر دیں گے اور جب آپ نے بنانے ہو اس کو آپ نکال کر فرائے کر سکتے ہیں بہت ہی ضبط قسم کے بڑے ہی اچھے بنتے ہیں آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ہے اگر میری ریسپی پسند آتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں کمنٹ کر دیں خوش رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ